ہاں جی تو دوستو کالے لمبے گھنے بال تو ہم سب ہی کو پسند ہوتے ہیں لیکن آج کل بالوں کا جڑنا گنجے پن کا آنا بالوں میں روکھا پن رہنا یہ سب جو مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ بار گئے ہیں تو ان کے لیے میں آپ سب کے لیے ایک بہت اچھا سولیوشن لے کے آئی ہوں السلام علیکم ناز حسن کے ٹیزی سپر ٹرکس چینل میں آپ سب کا ویلکم آج میں آپ کے لیے جو ریمیڈی لے کے آئی ہوں اس سے بالوں سے جڑی ہوئی ساری تمام پریشانیاں ہتم ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کی گروتھ اگر رکی ہوئی ہے تو وہ بھی بڑھنے لگ جائیں گے بہت ہی یوزفول ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ویڈیو کو دہان سے دیکھنا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لونگ لونگ ہر گھر کے کچن میں آویلیبل ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے اس کا استعمال کریں اور اپنے بالوں کے تمام مسئلے حل کر دیں یہاں پہ آپ اپنے مند چاہے جتنے مرضی لونگ لے لیں تو میں نے یہ اتنی کونٹریٹی میں لیا ہے آپ بھی اتنے لے لینا اگر اس سے زیادہ بھی لے لیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور ہمارے لونگ ویسٹ بھی نہیں ہوں گے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ان کو دوبارہ ری یوز کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈال لیا ہے ایک گلاس پانی پانی ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کرنا ہے پانی کو پکنے دینا ہے لونگ کے اندر کا اثر جو ہے وہ اچھے سے نکل کے باہر آنا چاہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لونگ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں لونگ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ بالوں کو کالا کرتا ہے بالوں کی گروتھ روکی ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے لمبا ہونے میں مدد کرتا ہے تو بہت سٹرونگ چیز ہے ہمارے بالوں کے لیے یہ سکیلز میں جو گند جمع ہوتا ہے جو ڈینٹ اپ ہوتی ہے اس کو بھی حتم کر دیتا ہے اور یہ جو لونگ بچ جائیں گے ان کو ڈرائی کرنا دوب میں ڈالنا اور دوبارہ سے اپنے کیچن میں استعمال کر لینا یہ بالکل بھی حراب نہیں ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے کوکونٹ آئل میں نے جب ڈالا تھا وہاں سے ویڈیوز کی پوگی تھی تو آپ کو شو نہیں کر سکی تو آپ کوکونٹ آئل کے کچھ ڈوب دال لینا تو لگانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے روئی کو لے لینا روئی کی مدد سے ڈپ کرتے جانا اس لیکوڈ میں اور لگاتے جانا یہ یاد رکھنا کہ لیکوڈ تھنڈا ہونا چاہیے کبھی بھی ہم کوئی بھی ریمیڈی گرم نہیں استعمال کرتے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے لگانا کب ہے نہانے سے ایک یا ڈیٹھ گھنٹہ پہلے اس کو لگا لینا ہے لگے رہنے دینا ہے پھر اپنے بالوں کو بعد میں واش کر لینا واش کیسے کرنا ہے وہ ہم دوسری میں ریمیڈی آپ کو بتاتی ہوں اس کو فولو کرنا تو چلیں ابھی بناتے ہیں اپنی سیکنڈ والی ریمیڈی وہ کچھ اس طرح سے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ چائے پتی چائے پتی بہت ہی زیادہ کار آمد ہے ہمارے بالوں کے لیے یہ رکی گروتھ کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں اور بالوں کو سیاہ کالا کرنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور بالوں میں جو شائن آتی ہے جو سلکی پنس آتا ہے وہ بھی اسی چائے پتی کی مدد سے آتا ہے تو بہت ہی کام کی یہ چیز ہے اس ریمیڈی کو جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں دونوں سٹیپ کو سیم تو سیم ایسے ہی فولو کرنا بہت اچھے فائدے ملیں گے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے بالوں پر تو چلیں شروع کرتے ہیں بناتے ہیں آج کی یہ سپیشل ساتھ شامپو ہے یہ میں اس کے ساتھ شامپو بنا کر دکھاؤں گی یا ہم نے پین لے لیا پین میں ڈال لے اپنی ایک چمچ پتی ایک چمچ پتی اناف ہے اگر آپ کے پاس زیادہ بھی بن جائے تو ایک مہینہ یہ حراب نہیں ہوگی اسے فریج میں رکھ دینا بالکل بھی حراب نہیں ہوگی جو پہلے ہم نے لیکوڈ بنایا تھا وہ بھی ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک مہینے تک چل سکتا ہے وہاں پہ میں نے لونگ کم ڈالے تھے آپ چاہو تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہو اور مہینہ آرام سے نکال سکتے ہو ویک میں دو بار ضرور یوز کرنا تو یہاں میں نے لئی ہے چائے پتی ایک چمچ اس میں ڈالا ہے ایک لس پانی اس کو ابھی ہم پکا رہے ہیں پکانے کے بعد کتنا پکانا ہے جب آپ کا پانی ہافر رہ جائے تو اس کو چلے کو بند کر لینا اب چھلنی کے مدد سے یہاں پہ آپ اپنا پانی جو ہے وہ الگ کر لیں پتی جو ہے اسے الگ کر لیں اس میں کیا ڈالنا ہے اس میں ہم بس ایک میجیکل چیز ڈالیں گے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے اپنا شمپو کوئی سابی شمپو جو آپ اپنے بالوں پر استعمال کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اب وہ شمپو لے لیں اور اس پہ ڈالنے ایک چمچ شمپو ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اسے ہم اپنے بالوں پر اپلائی کریں گے جب ہم نے بال واش کرنے ہیں پہلی ریمیڈی لگائی تھی اور ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہم نے بال واش کرنے ہیں تو ہم نے یہ والا شمپو یوز کر کے بال دونے ہیں یہ جادوی ریمیڈی ہے آپ کے بال اتنے جلدی اتنے فاسٹ سپیٹ سے بڑھیں گے کہ آپ خود یقین نہیں کر پائیں گے میرے بالوں کی گروتھ رکی ہوئی تھی میں نے اسی کی مدد سے اپنے بالوں کی گروتھ تازہ کی ہے وہ پھر سے بڑھنے لگ گئے ہیں شکر الحمدللہ تو آپ بنانا ازمانا مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میری یہی کوشی رہتی ہے کہ میں آپ کے سب کے لئے اچھی سے اچھی ریمیڈی لے کے آؤں وہ لے کے آؤں جو کہ کام کر کے دکھائی جو کہ اچھا ورک کرتی ہو تو آپ کے ایک ہی بار کے استعمال میں آپ کو زبردست ریزلٹ ملیں گے آپ باپس آئیں گے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ ہاں جی ہم نے اسے بنایا ہے ریمیڈی اچھی لگی ہوئی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا چلتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے سبحان اللہ